وہ آنکھیں بھی تو ہوں ایسی کہ جن آنکھوں سے ہم دیکھیں اور روزے کے تصور سے وہ نور ہے چہروں پر روزے کے تصور سے وہ نور ہے چہروں پر آئینہ ہمیں دیکھیں آئینے کو ہم دیکھیں حسرت تو یہ ہے انوار سلطان امم دیکھیں وہ آنکھیں بھی تو ہوں ایسی کہ جن آنکھوں سے ہم دیکھیں ہماری آج کی اس بزم میں علم شرف آفتہ سراخان آپ کے ہم سب کے محبوب حافظ نور سلطان صدیقی صاحب تشریف لائے میں محبوب ناد کونسل کے جانب سے شیخ حمجد علی قادری صاحب شیخ مقاز صاحب آپ کی پوری فیملی کے طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بلا تاخیر ناوت ناد دے رہا ہوں انتہائی عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ ممتاز محترم سنا خان مالک کائنات نے آقا کریم کی ناد کے تصدق میں یہ عزتیں یہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے حافظ محمد نور سلطان صدیقی صاحب تشریف لائیں نظران عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت آسف فرمائیں نارے تکبیر بلند نواز بلند نواز نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال نارے تحقیق حجاریار نارے تحقیق نارے حیدری حیدری نارے غوثیہ جی ٹھیک ہے چھیک صاحب فرمائیں کہ انشاءاللہ ابھی چند ہی علمات کے بعد علم اسلام کے ممتاز و محترم خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد جمال الدین بغدادی شاہ صاحب انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ سیج کی زینت ہوں گے آپ محبت کے ساتھ اسی امید کے ساتھ اسی یقین کے ساتھ حافظ محمد نور سلطان صدیقی صاحب کو سمات کیجئے سلام علیک کیا رسول اللہ spoke رسول اللہ ش national علیک کیا حبیب حضور میری تو ساری ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ذرا درو دیوار گھون جائیں لبائی کیا رسول اللہ پکارنے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں اور ہم سب لبائی کیا رسول اللہ کہنے والے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو ملند آواز سے درو دیوار گھون جائیں ہے حضور میری تو ساری بہار 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 ہے حضور میری ہے حضور میری تو ہستی ہی کیا آگ ہے میرے وریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آس ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آس ہے میں اس یقین سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں اس یقین سے زیدہ ہو آپ زیدہ ہے میں اس یقین سے زیدہ ہو ہو آپ زیدہ ہے میری حیات مجھے مجھے ہو مجھے ہو میں اس یقین سے زندہ ہو آپ میرے ہے مجھے 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 کہا یہ عرض مدینہ کہا میری ہستی ہستی کہا یہ عرض مدینہ 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 نہ کہا میری ہستی یہ حاضری کا صحب بار بار آپ سے ہے ہے یہ حاضری کا صبح بار بار آپ سے ہے 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 حالِ دل کس کو سنائے حالِ دل کس کو سنائے آپ کے ہوئے حالِ دل کس کو سنائے حالِ دل کس کو سنائے سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ ہوتے ہوتے کہ ہوتے ہیں آپ کے ہوتے ہوتے ہوئے کیوں تو کسی کے در پہ جائے آپ اپنا جینا اللہ کرے سارے مدینہ پاک جاؤ سارے مدینہ پاک جاؤ تو اٹھے جا کے منوی یال رکھو بہت شکریہ گمبر خدرہ شریف نو بیکھو اسی مل کے دیکھئے گمبر خدرہ شریف اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ جیدے جیدے دل دی آرز ہوئے جیدے جیدے دل دی کر لے تو اپنا کرے کر کے آکھے گا اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہے اپنا جینا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے 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 جڑا چپ رہ گیا او دی کسمس اے دی چپ رہنا نا ویسے کم کوئی نہیں کیونکہ چپ رہنا نا بیٹھا کوئی نہیں اے وقت جڑا ہے چپ رہنا نا نہیں ہے اس طرح وقت جڑا ہے اٹھا دے ہو چپ رہنا نا نہیں ہے اس طرح جڑا خونے انہوں تھنڈا نہیں کرنا خونوں گرم رکھنا ہے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ یہ شیر یہ میں شیر پڑھنا ہے میرے نال میں کے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں میں غلام وہ سفا ہوں یہ میری بہے چان نارا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ہے میں غلام وہ سفا ہوں یہ میری میرے چان ہے میں غلاموں سبابوں یہ ہے میں غلاموں سبابوں یہ ہے کیوں نہ ہم جنت میں جائے 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 اے جوا میں غلاموں سبابوں یہ میری چانت دو ٹکڑے ہو کر یوں مولا میں غلاموں سبابوں یہ میری میں غلاموں سبابوں یہ میری اے کیوں نہ ہم جنت میں جائے کیوں نہ ہم جنت میں جائے آپ لب رہتا ہے یا رسول اللہ میرا مسلک ہے بولو نا میرا مسلک ہے یا رسول اللہ بولو نا میرا مسلک ہے بولو نا میرا مسئلک پرشان ہو پرشان ہو وہ میرا مسئلک اے یا رسول اے در گل سنو اے دیو اے نانو میرا مسئلک ہے یا رسول اللہ بولو نا میرا مسئلک ہے یا رسول اللہ بولو نا میرا مسئلک ہے یا رسول اللہ میرا مسئلک ہے یا رسول اللہ کہ شخص لگتا ہے وہ بڑا پیارا شخص لگتا ہے وہ بڑا پیارا جو بھی کہتا ہے یا رسول اللہ جو بھی کہتا ہے یا رسول اللہ میرا مسلک ہے یا رسول اللہ بولوڑا میرا مسلک ہے یا رسول اللہ بے شک قربان کا مانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خودپار لگانا ہے سہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل قریبوں کی لجبال کرانا ہے میرا مسلک ہے یا رسول اللہ ٹھول اللہ کیا باب کیا باب کیا باب ہتھ 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 ہاں رسول اللہ آخر شہیش ماں کی آغوش میں تھے جب شاکر در سہرہ تہہو نہیں پتہ لگے گا در آخر سید지 ماں کی آغوش میں تھے جب شاکر تب سے سیکھا ہے یا رسول اللہ تب سے سیکھا ہے یا ماں کی آمو عشبیں تھے جب شاکر تب سے سیکھا ہے یا رسول اللہ میرا مصدق ہے یا رسول اللہ میرا عشق مدینے والا 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 میرا پیار مدینے والا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا رائے حریب علی مولا سارے نہیں بولے علی مولا آخری شیئر آخری شیئر اس منکبزدہ آخری شیئر علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا بسم اللہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جسیدہ جب پڑا میں نے علی مولا کا محبل میں کیا بات کیا بات کیا بات جسیدہ جب پڑا میں نے علی مولا کا محبل میں علی کا ہر سجن بولا علی کا ہر سجن بولا حریب مولا علی مولا حریب مولا علی مولا علی مولا علی مولا حریب مولا ہزار بار زبا میری کاٹ دی جائے ہزار بار زبا میری کاٹ دی جائے ہزار بار کہوں گا حسین زندہ بار ہزار بار کہوں گا حسین زندہ بار ہزار بار کہوں گا حسین زندہ بار زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تُو نے زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تُو نے کہ بولا عرش معلہ حسین زندہ میں نابینوں تو یقیناً لوگوں کو پتا ہے کہ کس کا انتظار ہے اور سنیوں کی جان ہے آپ کے ہم سب کے حردل عزیز قبلہ شاہ صاحب کاؤکمہ کے نام نہیں لینا ہے اس لئے بالکل بلاتاخیر دعوت خطاب ہے آپ سب کی انہی صداوں میں لبائے گیا رسول اللہ کی صداوں میں بلند آواز سے بسم اللہ جانے جانا کریمہ کا سیدلہ والین والآخر خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ وسلم ازواج متحرات اہل بیت اتحار اصحاب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلاسل عرباق کے وزرگاندین ہماری آقا مراز اصحاب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب سبحاندین اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان المشاہ محبوبِ اللہ نظام الحق کے وددین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدی داتا علیہ وآلہ وسلم جتنے ہمارے مائے بہنے اور ہمارے بھائی بیٹھے ہیں اس آخ کر سمیت ہمارے عباوجدات کی ارواح تک بھی اور ہمارے صدور اور نعمہ اعمال میں بھی انسائت آجتوں کو یا اللہ وآلہ وسلم داخل کرمان آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلہ لعالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمع اما بعد فاوز باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قل لا اسلکم علیہ اجراً الا المغدت فی القربا صدق اللہ العزیم وصدق رسولہ نبی کریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایو اللہ ایسے پیار محبت کو جمع کر کے دروشری پڑھیں کہ اس آل کی دیواریں بھی قیمت کے دن شاہد ہو جائیں پڑھیں السلام و السلام علیکہ یاسیدی رسول و حلال علیکہ صحبہ یاسیدی احضان السلام و السلام علیکہ یاسیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و صحابہ یاسیدی یا شفیع المذنبین السلام و السلام علیکہ یاسیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلکہ و صحابہ یاسیدی یا من خیر اللہ اللہ جللہ جلال ہوا من وال کے لئے تعریف ہے سنا ہے حمد ہے تسبیح ہے تعلیل و تقبیر و تخمید و تمجید ہے اور اس لئے ہے کہ وہ ہمارے آقا کا رب ہے ہمارے آقا اور مولا کا رب ہے اور پھر ہم اس کی تعریف کیوں نہ کریں جو ہمارے آقا کی تعریف کرتے نہیں تھکتا اس کی تعریف ہم کیوں نہ کریں جو کبھی ذلف یار کی توصیف کرتا ہے اور کبھی ان کی آج ان کی تعریف کرتا ہے کبھی ان کے عزونین کا تذکرہ کرتا ہے اور کبھی ان کے شفعتین کا تذکرہ کرتا ہے اور کبھی اس کے ہسنین کرتا ہے صرف احکام سلا کی تو قرآن میں نہیں ہے نا صرف احکام سیام ہی تو قرآن میں نہیں ہے نا محبوب کی تلیوں کا ذکر بھی ہے محبوب کی گلیوں کا ذکر بھی ہے ازواج کا بھی ذکر ہے مہ باپ کا بھی ذکر ہے اصحاب کا بھی ذکر ہے اولاد کا بھی ذکر ہے ان کی تطہیر کا بھی ذکر ہے ان کی تذکیئے کا بھی ذکر ہے ان کے طرفوں کا بھی ذکر ہے اور ان کے اوج بلند جو کمار تو تعریف اس رب کے لیے جو ہمارے آقا مولا کی تعریف کرتا ہے اور تعریف اس رب کے لیے جو مالک ہو کر محبوب کو مالک بناتا ہے جسے یہ آسمان سے عبر برساتا ہے اور کبھی مصطفیٰ کی انگشت سے پانی چاہتا تعریف السلام کی آنکھ درود اور سلام ہو ہمارے آقا مولا مولا مولجاب جس کی صورت اللہ کی آنکھوں میں خوب گئی حضور کی صورت کے سوا کوئی صورت خوب بھی نہیں اور یہ اسی لیے پیار ہے کہ یہ حضور کی صورت پر ہے حضور کی دیکھو نا یہ شبیح ہے نا حضور یہ حسن کیا ہے یہ تھوڑا سا بولے حسن کیا ہے شبیح تو بولے حسن کیا ہے اچھا بولو کیا ہے شبیح کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں شبیح جس سے اکس نظر آئے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک گھوڑے کی شبیح جو ہے ایک گھائے بن جائے کبھی ایسے دیکھا آپ انچا بولیں اور ایک بہت بڑے محل کی شبیح ایک جو بڑا بن جائے اور دریا کی شبیح ایک چشمہ بن جائے یارو ایسے تو نہیں ہوتا نا شبیح وہ ہوتی ہے اگر جس کی شبیح ہو اگر وہ عرفہ ہے تو شبیح بھی عرفہ ہے اگر وہ اجمل ہے تو شبیح بھی اجمل ہے اگر وہ اکمل ہے تو شبیح بھی عالم ہے تو جتنی بلندی پر مصطفیح ہوگے جتنی بلندی پر شبیح ہو سمجھ میں آ رہی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ شبیح بھی ہو اور نا کس ہو یہ شبیح کسی بندے نے نہیں بنائی یہ شبیح بنانے والا بھی زمین و آسماء س خال گئے شاہ زمن شاہ زمن یا حسن یا حسن شاہ زمن شاہ زمن یا حسن یا حسن شاہ زمن شاہ زمن یا حسن اب بولیے جی کربلا کشا حسین عجیب للکار نہیں مزے دی آئی کربلا کشا حسین یا حسین یا حسین کربلا کشا حسین یا حسین یہ نام محبت سلو اگر تم ایک کروڑ مردبہ بولو گے نا فرید اور دس کروڑ مردبہ بولو گے نا داتا داتا اور دس خرب مردبہ بولو گے نا یا غوث یا غوث تو وہ دس خرب مردبہ دس عرب مرتبہ فرید اور دتا اور خواجہ ایک طرف اور ایک ہی مرتبہ یا حسین بولیے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین یہ میں نے کیوں کہا ہے کہ کرب مرتبہ غوث پاک کا نام لو یا دتا صاحب کا نام لو یا خواجہ صاحب کا نام لو یا جو فرید پاک کا نام لو تو ایک مرتبہ بھی حسین پاک کے نام تک یہ نہیں پہنچ پائیں گے اس لیے کہ دتا اور خواجہ اور فرید مصطبا کے سینے پر کھیلے نہیں ہے حسین کھیلا ہے کربلا کا شاہ حسین جا حسین جا حسین کربلا کا شاہ حسین جا حسین کربلا کا شاہ حسین جا حسین جا حسین وہ 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 حضور اسے نہیں مل سکتے حضور اسے نہیں مل سکتے جسے حسین نہ ملے حضور مل ہی نہیں سکتے اسے جسے حسین نہ ملے عزور پھر نہیں سکتے اسے جس سے اور یہ کوئی میری بات تھوڑی ہے کہ آپ مجھ پر فتحہ لگانے کی کوشش کریں تو بات یہ عزور کی ہے میں تو صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں فرمایا فرمایا سیدہ میری تیس اون میڈی گل اور علی پیارے سن میری بات اور حسن اور حسین میرے جگر کے ٹکڑوں سنو جیڑا تو آڈا نہیں وہ میرا نہیں جیڑا تو آڈا ہے وہ میرا سمجھ میں بات آ رہی سلام اس حسنی پر جس سے دل کش کوئی صورت نہیں پھر لوٹتے ہیں سلام اس حسنی پر جس سے دل کش کوئی مل کر بولیں دل کش کوئی صورت نہیں آپ فرماتے ہیں حضور کی صورت کے متعلق حضور کی اب خود سوچ رہی جئے گا حسین کتنا آج سنی اللہ نجیس شبیع ہونی نہیں سکتا جناب پتہ ہو دی شبیع پتر تاں بنے گا جی کانا ہے تو شبیع نہیں بن سکتا کیسی اگل نہ کر دے شبیع ہونی سکتا جو چال میں بھی لگے مصطفیٰ جا رہا ہے تو شبیع سبحان اللہ لگے نا دیکھئے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ شریف میں آذر ہوئے اپنا مدینہ مشتر نبی میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں رو رہی تھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے تو کسی نے پوچھا بھئی آپ نے کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو ہو جاتی ہے نا کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی پرشانی تو نہیں ہے کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں تکلیف نہیں خوشی کے آنسو کہا وہ کیسے انہوں نے کہا ابھی ابھی حضرت کا دیدار کیا انہوں نے کہا سرکار کا دیدار سرکار تو حساب فرما گیا تو تو آپ دیکھی ہے کہا نہیں نہیں آنکھوں سے دیکھا آنکھوں سے دیکھا ہے سبحان اللہ یہ ابو حضرت رہا آنکھوں سے دیکھا آنکھوں سے کیسے دیکھ لی جاؤں وہ تو کبرِ اچھر میں عرام فرما رہے ہیں فرمایا وہ ہے نا حسین اور حسن ان کو دیکھ کے آ رہا ہوں ایسا ہی لگتا تھا کہ مصطفیٰ کو دیکھے سبحان اللہ وح وح سبحان اللہ کیا باب سبحان اللہ مل کر بولیے مل کر بولیے لبائیک لبائیک یا رسول اللہ لبائیک حیرت کی بات ہے حیرت اب میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو مجھے یہ یہ تھوڑے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دماثوں میں بل پڑ جاتے ہیں اصل میں ان کی جو مائیں ہوتی ہیں ان سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے میری مائیں بہنیں بہت ساری بیٹھتے ہوئی ہیں تو میں بڑے عدوی لفظ بولوں گا میرے مائیں بہنیں بہت ساری ہیں میں عدوی لفظ بولوں گا تاکہ کوئی اس طرح کی حلل ملل بات میرے موں سے نہ نکلے کچھ ماؤں سے کچھ کسور ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر وہ عرفانِ اہلِ بیت سے محروم رہتے ہیں وگرنا تصویہ پڑھنے والی ماؤں کے بیٹے تو یہ کہتے ہیں شاہست حسین بہت شاہست جن کی مائیں جن کی مائیں ٹھیک ہوں جن کی مل کر بولیں جن کی دب کے بولو جن کی ہاں ان کی بیٹے یہ لکھنے پر مجبور ہیں اور ان کی وہ مجبوری ان کے خون کی صفائی ہے صفائی ہے ہو جنگ میں ایک ملنگ ہوا ہے جس کا نام محمد باہو ہے اس کی ملنگ